پچیس لاکھ خاندانوں کے لیے دس ارب روپے مختص کیے مستحق افراد کو فی کس چار ہزار ملیں گے شناکتی کارڈ اور موبائل نمبر لیا جائے گا امداد حق دار کو ملے گی کرپشن نہیں ہونی چاہیے وزیراعلا پنچاب کی پریس پریپنگ کہا کرونا پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو ایک اضافی تنقا دیں گے اگر کسی کی موت واقع ہوئی تو شہدہ فنڈ بھی ملے گا ٹیسٹنگ کٹس میں خودکفیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مزید بولے تبلیغی جواب کے ساتھ مست ہینڈلنگ کے ریپورٹ ملی باقی کی تحقیقات کا اعلام بھی کر دیا آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر ایک ایس ایم ایس کریں گے آپ سے صرف آپ کا نام آپ کا فون نمبر اور آپ کا اشناکتی کارڈ پوچھیں گے آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور وہ ہمارے سسٹم کے اندر جائے گا وہ ویریفکیشن اس کی ہوگی اس کی مختلف چیکس ہیں جب وہ کلیر ہوتا ہے اسی ٹیم اس کو چار ہزار روپے اس کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہم جو کچھ دے رہے ہیں ایک تو ایک جیکٹ حقدار کو پہنچنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے جو لوگ کرونا ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تنخواہ کے برابر ان کو سپیشل ایلانس دینے کا اعلان کیا ہے وہ بھی ہم نے انانس کیا ہوا ہے موکر لیول پہ بھی آج بھی میں ملا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی ٹیکنیک کوئی ڈیولپ کی جائے تاکہ ہم جو کٹس ہیں ان میں ہم خود کفیل ہو جائیں ان کا کوئی ایسا میکنزم ہو کہ فوری طور پر ہمیں پتا چلے وہ بھی لگے ہوئے انشاءاللہ کل پرسوں ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی ان سے بھی مزید ہم گائیڈنس لیں گے مجھے کہیں سے کوئی تھوڑی سی رپورٹ بھی ملی ہے کہیں اگر پولیس نے کوئی میس ہینڈلنگ کی ہے تو آج آئی جی صاحب کو اور چیف سیکری صاحب کو میں نے بتایا کہ اس کی فوری طور پر ہم انکواری کروائیں گے اور میں انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ کہ کہیں بھی اس قسم کی مہین ہینڈلنگ ہم نہیں ہونے دیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں